اقبال کی کہندہ ہے کاروبارِ خسروی یا راہی بھی آخر کیا ہے غایتِ دینِ نبی کہندہ میں اپنے پیر مولانا روم کڑھے پچھا مریدِ ہندی نے پیرِ روم نے کی گل کی تھی پھر میں پچھا پیرہ داس ہوئے پھر مرید پیرہ اور کہندہ اے مریدہ اے گلی ہوئے کہندہ پیرہ اے گلے ہو داس ہوئے اے نکالے پھر کہندہ میں پچھا کاروبارِ خسروی یا راہی بھی کیا ہے آخر غایت دین نبی لو جی جیٹے دین دیاں تشریح کر دیں اقبال پڑھو میں مولانا روم پڑھ پچھا میں کا دس ہوئے تو میرا پی رہے اینج ڈنڈے آئے سوٹے ناڑا گمتا کرنی ہے جالی کسام دے ووٹ لے کے جناب وزیراعظم دے کوئی صدر دے اینج بن جانا اور پوری قوم انہوں اللہ بنائی رکھنا اے حضور دین دا مقصد ہے یا تصویہ لے کے اے دین دا مقصد ہے تو میرا پی رہے دس ہیں کی مقصد ہے کیا ہے آخر غایت دین نبی کاروبار خسروی یا راہی بھی کیا ہے آخر غایت دین نبی اقبال کہندہ مولانا روم نے میں انہوں جواب دیتا انہوں نے کہا مسلحہ در دین ماہ جنگ و شکو اور مسلحہ در دین عیسیٰ غارو کو اور کہندہ جلے آئے ساڑھے دین دا مقصد جنگ تے دب دب ہے مسلحہ در دین ماہ جنگ و شکو میں نے کہنے جی اسلام امن کی میں کہا اقبال کڑو پچھ لو اقبال اپنے مولانا روم پیر کڑو پچھا انہوں نے کہا دا ساہ پیرا کی کرنا ہے بہنے اندر بہنے جائیے یا جالی کم شروع کر دے یا سیوی آن جی آن جی آن جی کہندہ نہ مسلحہ در دین ماہ اور جنگ و شکو اور مسلحہ در دین عیسیٰ غارو کو پھر کہندہ اے شریکِ مستیِ خاصانِ بدر میں نہیں سمجھا حدیثِ جبرو قدر اور کہنے لگا تُو میرا پی رہے تے میرے میں ایک اور گلدس انہیں کیا صحابہ نے تکیا ساتھ بن محاز دین سارے انہیں کیا سمدھنا گھوڑے پا دیاں گے برکے غمار تک چلے جاں ونگے اور کیسا رہو کسنا نہ جنگ چھیڑ دیاں گے ادھر اے ون تے دوسرا عبداللہ ابن عبیق کلمہ انہیں بھی پڑھیا تے او ڈیڑھ میل بھی حضورنا نچلیا دس توں تے انہوں بدر والے صحابہ نار خاص نسبتے مولانا روم اور دس ہوئے اپنے مریدِ ہندی ایک بال لوں اے وجہ کی بڑھیں ایک بال کہندہ میرے پیر نے پھر کوئی جواب کی گیا بال بازان را سوئے سلطان برت اور بال زاغان را بگورستان برت انہیں کہا میرے مریدہ اے میں جلنا ہویا اے شاہین دے بھی پرونن تے قوی دے بھی پرونن اے تے مزاج دی باتیں نا شاہین دا مزاج انہوں بادشامہ دے اتھاؤں تے لے جاندہ تے قوی دا مزاج انہوں گندگی تے لے جاندہ سانو جڑے لوگ نسیتہ کر دیں نہیں جی تو انہوں پتہ ہے ہر کوئی بس اپنا وقت گزارو تُسی کیڑے پاس اٹھو روپے ہو اے کام نہیں ٹھیک بڑے حالات آخر اے سارا مقال میں دا آخری جڑی باتیں اے تے میں پھر تو ان پر پورا سنا دیا گا آخری جڑی باتیں اصلا کم کی کرنا ہے لبیک دا کم کی کرنا ہے حضور دے دین دا کم کی میں کرنا ہے حضور دے دین وست محنت کی میں کرنا ہے کہنے دا میں مولانا روم نو کیا میں نے کہا اس دیس میں نور ہے باقی نسوز آل دل اس دیس میں ہے تیرہ روز میں کیا میرے پی رہا او دسا اس دیسے تا نہ نور بھی کوئی نہ رہا ایتے ظلمت چھا گئی اور ایتے سوز و گداز بھی ختم ہو گیا جڑے دل والے لوگان انہوں نے ساتھ ہی کوئی نہیں دیندہ اون میں اندر بے جاؤں اے مولانا روم کڑو مرید نے پچھا اقبال نے انہیں کہا کار مردان روشنی اور گرمی است کار دونہ ہیلاؤ بے شرمی است کہندہ جلے آؤ جڑے مرد لوگ ہوں دے نا اوہ انہوں حالات تو تھک کے اندر نہیں بڑ جاندے جڑے کام مردوں نے نا وہ اپنی روشنی اور کار مردان روشنی اور گرمی است اللہ نے جڑے انہوں نے روشنی تے گرمی دیتی انہوں نے کام میں وہ پھیلاندے رہنا اور کار دونہ ہیلاؤ بے شرمی است کہندہ آئے تے کمینے دا کم ہو دا ہیلے بانے بڑھا کار مردان روشنی اور گرمی است اور کار دونہ ہیلاؤ بے شرمی است ہمیں اس میں شرمی اور ہیلوں سے بچا کر روشنی اور گرمی عطا فرمائے اور حضور کے دین کا کچھ نہ کچھ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اباس میں کوئی دعا ہے یا اللہ اوہ صحابہ جڑے بدر چل کے گئے اوہ دے پیرانال جڑے گرد و غبار اڑیا یا اللہ اوہ دے برکتنا امت مسلمات فضل کر دے اوہ صحابہ دے گھوڑیاں دے پیرانال جڑی خاک اڑی یا اللہ اس خاک دی برکتنا ساڑے گھوڑیاں نوی کوئی طاقت دے دے ساڑے گھوڑے بھی کھل کے کفر دی اکھا میں چکھا پا من ساڑے گھوڑے بھی یا اللہ کدھی بیت المقدس وال چل پا من یا اللہ ساڑے گھوڑے کدھی تب روندیاں برما دیاں بچے ہیں دی آسو جا کے پوچھ دے من یا اللہ انہاں گھوڑیاں دی انہاں فضاما دییاں برکتنا اور جڑے بدر صحابہ گئے یا اللہ امت مسلمہ دی حالت رحم کر دے انہاں بھی چو بزدلی کر دے اور صحابہ دی جن جیتن شجاعت دیتی بہادری دیتی اوڈا ارمہ حصے میں چو کوئی آخری حصہ امت مسلمہ نو اس دورج بھی دے دے رہے گا یوں ہی ان کا